حرمین شریفین کے عمومی صدارت نے تقریباً بارہ ہزار اہل ملازمین اور ورکرز کی تعداد میں اضافہ کیا تاکہ آنے والے رمضان کے دوران مسجد حرام میں خدمات انجام دے سکے صدارت مسجد حرام میں آٹھ ہزار سے زیادہ والنٹرز کو مواقع فراہم کرنے کے خواہ ہے جبکہ اس میں مسجد نبوی بھی شامل رہے گی دس سے زیادہ والنٹرز نے شبے ہوں گے صدارت بزرگوں کے خدمت کے خواہ ہے جن میں معذورین بھی شامل ہوں گے جبکہ اس کے لئے ورکرز کی تعداد میں اضافہ کر دیا گیا اور ان کی تعداد کو دس ہزار تک پہنچا جائے گا جو چوبیس گھنٹے کام کریں گے